ناظرین بالاخر اقوام متحدہ نے پاکستان کا موقف دہشتگردی پر مان لیا بلکہ خود ہی ریپورٹ بھی جاری کر دی اور اب وہ دو مور کا مطالبہ پاکستان کی بجائے کسی اور سے کریں گے جس پر ہم تنگ آ چکے تھے اپنی جانیں بھی دے رہے اپنا سب کچھ مال بھی لٹا رہے لیکن پھر بھی دو مور کا مطالبہ ہماری جان نہیں چھوڑتا تھا پاکستان کا اب ایف اے ٹی ایف کا ایک بڑا مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا اور جال دی لیکن اس رپورٹ میں ایسا ہے کیا کہ پاکستانی دفتر خارجہ کو ایسے لگ رہے کہ انہوں نے اپنا ایک کام کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی ناظرین پاکستان کی وزارت خارجہ کو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی پابندیاں کرنے والی نگرانی والی ٹیم ہے جو آپ کو پتہ ہیں تعددہشتگردی کی تمام چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں انہوں نے ابھی ایک رپورٹ جاری کی جس کا پاکستان نے بڑا خیر مقتم کیا اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو مقیم جنگجو ہیں وہ پاکستان پر بڑا حملہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی رپورٹ تھی بلکہ انہوں نے بہت بڑی زفا وارننگ میں جاری کی اس میں پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اس رپورٹ میں اس موقف کو یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب افغانستان میں جو امریکہ کی زیر قیادت نیٹو فوج ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جیسے گروپوں سے لڑنے کے لیے انہیں مزید اقدامات کی ضرورت ہے یہ دوسرے معنیوں میں حضب الہرار افغانستان میں آپ کو پتہ ہے ان کے اڑے وہاں پر جو علاقائی خطرہ ہے وہ ان لوگوں سے انہیں موجود ہے اب آپ دیکھیں پچھلے سال ٹی ٹی پی جے جی اے اور دیگر ٹی ٹی پی کے بینر تلے دوبارہ وہ جو سارے ملہ پارٹیاں کٹھی ہوئی تھیں جنہیں پاکستانی طالبان بھی کہا جاتا جسے پاکستانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مشرقی افغانستان میں مقیم ہیں ان کے بارے میں ریپورٹس بھی آتی تھی اور وہ بتاتے تھے اب اقوام متحدہ کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کی ٹیم نے پوری اس پر ریپورٹ کیا کہ یہ لوگ ملے ہیں آپس میں ان سے ٹی ٹی پی کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس خطے میں پورے خطے میں جو اس وقت حملے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جو دشتگرد واقعات کیے تھے کچھ عرصے میں پچھلے اس میں اضافہ ہوا ہے بس اس ریپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو متحدہ گروپ ہے ان کی طاقت پچیس سو سے چھ ہزار کے قریب یہ جنگجو وہاں موجود ہیں تو اقوام متحدہ کا ایک اور ملک جس نے اس ریپورٹ میں حصہ لیا وہ اپنا نام نہیں دینا چاہ رہے تھے اس کا اندازہ ہے کہ تحریک طالبان کے جولائی اور اکتوبر دو سار بیس کے درمیان اور پھر اب اکس تک میں جو حملے ہوں گے اس میں سے سو سے زیادہ حملے زیادہ سرحد پار اغوانستان سے ہوں گے جیسے پچھلی باروں نے تو یہ بہت بڑی ایمپورٹن ان انفرمیشن دی ہے اور یہ پتہ بھی ہمارے چاہے ہیں آپ کو پتہ دوہزار سات میں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے شمال مغرب میں وہاں پر جو مقامی ملیشیا تھے ان کی ایک چھتری تلیک تنظیم بنا لی تھی جو ملک میں اسلامی قانون جیسا مطلب ان کے 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 شکل میں بنانا چاہ رہے تھے اس کا وہ مطالبہ کرتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح وہ کس طرح کا قانون تھا وہ کیا چاہتے تھے پھر اس گروپ نے پاکستانی شہریوں کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا درجنوں آپ کو پتہ سے واقعات ہوئے خودکش حملے ہوئے بم دھماکے ہوئے بہت سارے ایسی چیزیں ہوئیں جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانے گربان کی سیویلین لوگوں نے اور ہمارے بلینز او ڈالرز آیا ہوئے دوزار چودہ میں پاکستانی فورج نے پھر شمالی وزیرستان کے آپ کو پتہ اس گروپ میں زلہ دفتر تھا وہاں پر جو سیکیورٹی اپریشن شروع کیا اور پھر وہاں پر بیشتر جنگ جو تھے وہاں وہ اس وقت بھاگ کر مشرقی افغانستان میں سرحد میں کامیاب ہو گئے تھے یہ بات آپ یاد رکھیں جب یہاں اپریشن شروع ہوا یہ بھاگ کر سرحد پار کر کے ادھر نکل گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ تشدد میں نمائع کمی ہوئی کیونکہ پاکستان فورسز نے اپنی جانے آپ کو پتہ ہے قرمان کرنی شروع کر دیں عام شہری تھے سیکیورٹی فورسز تھے اس میں بڑا حملہ ہر وقت جو تھا وہاں سے رونما رہتا تھا پاکستانی فورسز کی بڑی اس میں مینہ تھا یقین کریں آپ ان کو جتنا بھی سرہیں کام ہیں حالیہ مہینوں میں ٹی ٹی پی دوبارہ انہوں نے اتحاد کیا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور پھر کمالی جو مائدین ہیں ان کے خلاف پھر جو ٹارگٹ حملے شروع ہو گئے ایک ایک کر کے ان کو چن چن کر ان کے اوپر حملے کیا جا رہی تھی یہ معاملہ آہستہ آہستہ دوبارہ اسی طرف جا رہا تھا بڑھنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس طرف جو بھاگے میں وہ دوبارہ ادھر آ رہا تھے اب پاکستان کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان عزائد عفیز چودری صاحب انہوں نے یہ بات کی ابھی بڑی ان کی رپورٹ بھی گئے پاکستان کو توقع کی جو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پر جو اور خاص طور پر امریکہ کی جو زیر قیادت نیٹو کی فوج ہے وہ افغانستان سے جو پیدا ہونے والے یہ بڑا خطرہ ہے اسے ختم کرنے کے لئے بھرپور کوشش کریں گے اور دیکھیں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اب آپ کو صاحب کا سر وہاں سے کچل لیں اس رپورٹ میں بڑی خوشائند بات کی تھی کہ دنیا میں خاص طور پر اقوام متحدہ کو اب جا کر یہ بات سمجھائیے کہ پاکستان کی قربانیاں کتنی ہیں اور کتنی مشکل سے ہم نے امن بحال کی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ساؤت افریقہ کی ٹیم بیسے جیت کی ہے مبارک پاکستان کو اس گیم کی بھی لیکن دیکھیں کہ وہ یہاں آ کر کھیل یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ما شاء اللہ اب مکمل صفائی ہو رہی ہے اب جو ہوگا افغانستان کی طرف سے ان لوگ اپنا کام صحیح کرے کر گئے تو یقین کریں پورا علاقہ جو ہے دوبارہ امن کا گہوارہ بن جائے گا یہ سارا ایریا بلکل ٹھیک تھاک ہو جائے گا لیکن دوسری طرف جو پی ٹیم کے غبارے سے جو ہوا بھی نکل گئی آپ کو سیاسینوں نے جو بنایا ہوا تھا اپنا گیم اب یہ لوگ بھی آپ کا ان کا آخری جلسہ دیکھیں تو اس میں مشکل سے چاند سو لوگ بھی نہیں تھے مدہ ان لوگوں کے سامنے اب آہستہ اسطین کی کلے ہی کھلتی جا رہی ہے ایکسپوز ہو رہی ہیں لوگ کہ افغانستان سے خطرہ ہے دہشتگرد وہاں جاتے ہیں اور ان لوگ نے انہی کے آئی ڈی کارڈ بنا کر انہی کے ملک میں جا کر انہی کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں یہ لوگ آپ دیکھیں کہ آخر میں میں علی وزیر کی وہ ویڈیو بھی لگوں گا میں خود ان کی حمایت کرتا تھا یقین کریں لیکن جب میں نے علی وزیر کے انٹریو کیا اور اس نے پاکستان زندہ آباد کہنے سے انکار کیا اور میرے ساتھ جس کے انٹریو ہوا اس کے بعد میں ان کی نیت کو سمجھ گیا اور اس دن کے بعد میں نے ان پر اٹرسٹ نہیں کیا ان کی لیڈرشپ اب یہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی مزید بہکا نہیں سکتے لوگ سمجھ گئے ان پر پاکستان نے اپنے حصے کا کام بہت خوبصورتی سے ادا کیا اور کر بھی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ابھی میں آپ کو حالیہ جو کامیابی ہیں جو بڑی کامیابی ہیں پاکستان کو ملی ہیں ان پچھلے چند مہینوں میں آپ کہہ لیں یہ چند ہفتوں میں کہہ لیں شمال مغربی ذرا شمالی وزیرستان میں دو سیکیورٹی کروائیوں میں پاکستان طالبان گروپ جو ہے ٹی ٹی پی اس کے پانچ حرکان کو ان کو حلاق کیا جن میں مسلح گروپ کے مختلف دھڑوں کے دو سینئر میمبر شامل ہیں اس میں ٹی ٹی پی کے جو ہے ایک ایک گروپ ہے اس کا نام اس کو عابد گروپ اور ایک گوھر گروپ ہے ان کے سیف اللہ نور کو دشدر کمانڈر ہے اور پھر ایک سید رحیم ہے اس کو بھی عابد کے نام سے جانا جاتا تھا ان دونوں کو وہاں پر حلاق کیا گیا پھر دیکھیں میر علی اور کیسور علاقہ وہ سیکیورٹی آپریشن وہاں پر بہت بڑے بڑے کیئے تھے اور یہ وہ علاقہ تھا کہ اسے ٹی ٹی پی جو پاکستان طالبان ہیں ان کا صدر مقام تھا اور اسے مکمل طور پر پاک کرنے کی کوشش ہے اور اب الحمدللہ ان کا زور تو وہاں ٹوٹ چکا ہے لیکن ان کا جو بھاگا ہوا ہے جو بھگوڑا احسان اللہ احسان ہے اس نے ابھی حالی میں ایک انٹریو دیا تھا اس نے بات کی تھی کہ اب ٹی ٹی پی کے نام سے ہم لوگ نہیں کہا رہے ہیں بلکہ اب ہم جماعت الاحرار کے نام سے کام کرے ہیں اور یہ بھی اس نے کہا تھا اب یہ نہیں کہا سکتے کہ ٹی ٹی پی جماعت الاحرار یا جو پاکستان کی جو مخالف دیگر مسلح گروہ ہیں یہ جو مسلح دھڑے ہیں یہ جو بدماش بنے ہوئے ہیں بہت بڑے یہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اس نے کہا کہ یقینی طور پر ان کی جو ابھی تیاری یہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے جلدی کسی بڑے منصوبے کی وجہ سے خاموش ہے اور وہ یہ سارے پاکستان کے شہروں میں موجود ہیں اور حملہ کرنے کی صلیحی رکھتے ہیں میں اس کی بات کو مانتا ہوں اس طرح نہیں ہوں کہ یہ بھاگ کر ادھر گئے ہیں یہ کہہ سکتا ہے افغانستان کے شہروں میں موجود ہیں پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی اگر ہوئے بھی تو بکل ٹوٹے بکھرے ہوئے دوزاٹھارہ کے امریکی ڈرون حملے میں ان کا جو سربراہ تھا مولانا فزداللہ آپ کو پتا ہے اور پاکستانی طالبان رہنمات اور دو ان کی جو سینئر امرہ تھے خالد اکانی اور شہریار مسعود ان کو جب مارا گیا تھا تو اس کی تنظیم کا بہت بری تاغمتاثر ہوتی لیکن احسان احسان کی گربات کو دیکھ لی تو سام زخمی ہو کر مزید خطر نہ آگئے لیکن خاکی یونی فارم آپ کو پتا ہے ہر جگہ جان پر اتھیلی رکھ کر وہ ان کا زہر بھی نکال رہے ہیں اور ان کا سر بھی کچل رہے ہیں اسی لئے انشاءاللہ اپنی سیکیورٹی فورسز پر پورا اعتماد ہے کہ یہ لوگ انہیں کونے خدروں سے ان کے بلوں سے نکال نکال کر ان کو مارے گئے دیکھیں نہ صرف انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام خراب کیا ایف ای ٹی ایف جیسے نام آئے پاکستان کے شہریوں کو معصوم بے گناہوں لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز کے انہوں جوان آپ کو پتا ہے کتنے خوبصورت کڑیل جوان ان لوگوں نے جو شہید کی ہیں پھر ان کی وجہ سے ہمارا کتنا زیادہ نقصان معیشت کا ہوا اس کینسر نے ہمیں کتنا خراب کیا یہ جو پچھلا عرصہ گزرا تھا آپ کو یاد ہوگا روز صبح اٹھو اخبار کھولو کچھ نہ کچھ ہوتا تھا لیکن آج الحمدللہ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پر بڑا فخر کرنا چاہیے اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ دو مور کرو جی آپ کم کر رہے ہیں آپ کے بندے نہیں آج الحمدللہ اس پوزیشن میں ہم کہا رہے ہیں بھاگ کے ادھر آئے ہیں بھائی اپنی سفرمن سے نکالو ان کو وہاں سے ان کو نکالو ان کو باہر لاؤ ان کو سزا دو ان کو سائیڈ بے کرو تاکہ دنیا کا امن دوبارہ قائم ہو تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی خوشی ہے آپ سب کو میں تو مبارک بات دوں گا ٹیم اور میری طرف سے آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ